کون سے رائٹ ہے جو پاکستانو خواتین کو دیتا ہے ہم چھوٹی بچیوں کی بات کر رہے ہیں جو دن دے آڑے اس ملک میں ریپ کر دی جاتی ہیں جیسے زینب جیسی بچیاں ہم نور مقدم جیسی عورت کے لیے بات کر رہے ہیں ہم خواتین کی بات کرتے تو خواتین کو جنسیت کے ساتھ زیادہ جوڑا جاتا ہے میرے پن وچ نوے خصد کڑیاں اپنی مرزین آل سکول نہیں جا سکتی ہیں تو انو کدھے بزار چون لنگ دے ہوئے کدھے پنجاہ حتھانے ٹیچ نہیں کیتا ہوئے گا تو انو کدھے لنگ دے ہوئے وی آوازان توڑے تینی کسیاں گیاں انگیاں تو انو کدھے اکھانال حریس نہیں کیتا گیا ہوئے گا اسلام علیکم میرے آپ عورت مارچ میں ہیں کون سے رائٹ ہے جو پاکستانو خواتین کو دیتا ہے ہم تقریباً سارے بیسک رائٹ کی بات کر رہے ہیں ہم جمہوری حق کی بات کر رہے ہیں ہم ان حقوق کی بات کر رہے ہیں جو آئین ہمیں دے رہا ہے ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں ہم صحت کی بات کر رہے ہیں ہم ان بلوچستان کی خواتین کی بات کر رہے ہیں جن کا سٹیٹس یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا وہ بیوہ ہیں یا وہ ہافرڈو ہیں ہم کشمیر کی عورت کی بات کر رہے ہیں ہم سندھ کی عورت کی بات کر رہے ہیں ہم ان چھوٹی بچیوں کی بات کر رہے ہیں جو دن دہارے اس ملک میں ریپ کر دی جاتی ہیں جیسے زینب جیسی بچیاں ہم نور مقدم جیسی عورت کے لیے بات کریں ہم جینے کا حق مانگ رہے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہر سال ہوتا ہے اور اسے ایک پوزیٹیو امپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویزیبیلیٹی بڑھتی ہے اور سال میں کم از کم ایک دن ایسا ہے جس میں ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں میں ایک پینٹو تعلق ہے میرا ایک چھوٹے پینٹو میرے پینٹو نوے فیصد کڑیاں اپنی مرزی نال سکول نہیں جا سکتی ہیں پاکستان میں صرف 47 فیصد کڑیاں 47 پرسنٹ کڑیاں سکول جاندیاں نے جنہاں صرف 10-15 پرسنٹ اگے کالیج یونیورسٹی تک جا سکتی ہیں ایس تو علاوہ سڑے تھے جڑیاں زبردستی ویاہ ہوندے نے جی میں ایسی اپنے عورت کردوں نکل دی ہے جس طرح تو عورت نو ساتھی سوسائٹی ٹریٹ کر دی ہے تو عڈی زندگی اور تو عڈی پیندی زندگی ویچ کنہ زمین و آسمان دا فرق ہے تو عڈے کال پورا ایک پریولیج موجود ہے تو عڈے کال ایک خاص قسم دی ازادی موجود ہے سو میرا خیال ہے کہ اے ایک جڑا مارچ ہے اے صرف کچھ عورتان دی گل نہیں ہے اے اس پورے نظام دے خلاف جو سرمایہ درانہ نظام ہے اے دے خلاف اے احتجاج ہے کہ اے سرمایہ درانہ نظام اور طبقاتی نظام سانو ہر عورت نو درخت نو جنینو دریانو ایک شے بنا کے ویکھ دا ہے ادھے تو منافع لینا چاندہ ہے بس انو اپنا محکوم رکھنا چاندہ ہے اے مارچ اوورال اس ادھے خلاف ہے یہ عورت مارچ ہر سال خواتین نکالتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کیا پوسٹیو معاشرے میں اثر ہوگا اس کا آپ اثر یہ نوٹ کریں گے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ پولٹیکل پروسس کا حصہ بننا شروع ہو گئی ہیں وہ اپنے بیسک رائٹس کے بارے میں انجان تھی جو کہ اب ان کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ خواتین جو ہے وہ پولٹیکل پولٹیکل رائٹس کی بات کری ہے پولٹیکل ایک سٹرکچر کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں اور اپنے حقوق کی بات کرنا شروع ہو گئی ہے تو لمح پند ہے میں یونیورسٹی ویچ پڑھانا ہویاں ٹھیک ہے میں ویکھنا کے ایسی مارچ وجہ تک جڑی آویل سوچ آئی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے ایک ٹرائلے تے سٹیج تے ایک بھٹا مزدور عورت کھڑی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھٹا مزدور کھڑی ناچ اپنا ایک پرفارمنس وقت آئی ہے ٹھیک ہے سو اے گل اسی کہیے کہ ایک دم کوئی پھیل جاوے کوئی بدل جاوے اے صدیان دا بنایا اے نظام ہے جڑا غلامی دا ہے جڑا کنٹرول دا ہے جڑا اپنی مرضیتوں چلاون دا ہے اوہ ویلا لگے گا اے نو وی سمجھ دے ہوئے بدل دے ہوئے سو ہر مارچ کچھ نہ کچھ نوہ لے کے آن دا ہے کچھ نوے جیانو جوڑ دا ہے کوئی نوی گل کر دا ہے آج دا تسی منشور میں نے امید ہے کہ پڑھ کے آئے ہوگے اور تسی اس گلوں اے مننو گیوی کے ساڑے ہے تھے جننے بھی اے منشور ویچ گل بات ہے اوہ کنی اس ویلے ریلیونٹ تے ضروری گل بات ہے اچھا آپ نے یہ پوسٹر پکڑا ہوا ہے ایک پکچر بنی ہوئی ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں دیکھیں جیسے ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین کو جنسیت کے ساتھ زیادہ جوڑا جاتا ہے کیپٹلزم کے خلاف ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہر عورت کو جیسے جس طرح کے پروڈکس ہیں مارکٹ میں اس کو بیچنے کے لیے خاتون کو سامنے لائے جاتا ہے خاتون کی شکل کو دکھایا جاتا ہے آپ نے شیفٹی بیچنی ہو یا آپ نے بائیک آیا چلانا ہو اس میں آپ نے خاتون کی خوبصورتی اور اس پر بات کرنی ہو کہ اس کو جنسیت سے آپ نے جوڑنا ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم ہائیلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ عورت جو ہے وہ جنسیت سے بہت آگے ہے وہ ایک انسان ہے ایک مخلوق ہے تو اس کو کیپٹلزم سسٹم کے ساتھ آپ کیپٹلزم جو پروڈکس کو سیل کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں مارکٹنگ کا پرپس جو ہوتا ہے اس سے نہ کیا جائے اس کو ہائیلیٹ کرنے کی کوشش کریں اس سارے جو کچھ ہونا نال بیٹھ دی ہے انہوں پوسٹر تے لکھے لے کے آن دے جو وہ کہنا رہے ہیں اے توہاں لگ رہے ہیں کہ اے کانٹرو ورشل ہے اس عورت نو پوچھو جڑا لکھے 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 آرہی ہے اپنا پوسٹر کہ انہیں پوسٹر کیوں لکھیا ہے تو انہوں کدھے بزار چون لنگ دے ہوئی تو انہوں کدھے لنگ دے ہوئی وی آوازان تو اڈیتے نہیں کسیاں گئی آنگیاں تو انہوں کدھے اکھا نال حریس نہیں کیتا گیا ہوئے گا سو تسی اس پین نو جنے ہی سمجھو گے تسی اس سلوگون نو بھی نہیں سمجھو گے او دے لئی جنے ہون او دے لئی اس پین نو درد نو فیل کرن بہت ضروری ہے تین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو عورت مارکی ہے تو الیٹ کلاس کی خواتین کے لئے غریب خواتین کے لئے نے اس پیاب ابھی آپ یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہوم بیسٹ ورکرز یہاں پر موجود ہیں گھر میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے عورت پانچ کا جو ایجنڈا ہے اس میں ان خواتین کے لئے بھی ہم نے بات کیے کہ ان کو کچھ ہیلت انچورنس یا ان کو ٹرانسپورٹ کی انچورنس اس کے علاوہ ان کو ہوسٹلز ملنے چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ گاؤں یا دور دراز علاقوں سے کام کے لئے آتی ہیں تو ان کو سیف ایک سپیس کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک ہوسٹل یا پھر ان کو کوئی ایسا شرٹر پروائیڈ کرنا چاہیے جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے مجھے لگتا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ لوگوں کی ذہنیت میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے جو یہ خواتین کے ساتھ جو یہ ظلم جبر پاکستان میں ہوتا ہے کس طرح یہ بند ہوگا ہے اسی طرح سے بند ہوگا جب لوگ اٹھیں گے اور آواز اٹھائیں گے جس طرح سے ہم عورت مارچ میں کرتے ہیں ہر سال جب یہ بڑا ہوگا جب زیادہ لوگ آئیں گے تو پھر وہ چیز آئیس آئیسا ختم ہوگی ایک دم سے تو کچھ نہیں ختم ہوگا کہتے ہیں کہ یہ عورت مارچ جو نکالتے ہیں ایلیٹ کلاس کی جو خواتینہ وہ نکالتی ہیں کیا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تھوڑی سی سچائی ہے کہ زیادہ تر بڑے شہروں کی خواتین ہوتی ہیں زیادہ تر جو ایڈکیٹڈ خواتین ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور ورکنگ کلاس بھی خواتین آتی ہیں ہر سال اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر طبقے کی خواتین اس میں شامل ہوں اچھا آپ نے یہ بینر ہے اس پہ کیا میسیج عوام تک میں نے یہ میسیج دیا کہ ایک تو پدر شاہی کو ختم کرنا ہے اور کیپٹلزم جو سرمایہ دارہ نظام ہے ہاں سرمایہ دارہ نظام امپیرلزم کو ختم کرنا ہے اور جو جینسائیڈ چل رہا ہے خاص طور سے فلسطین میں لیکن پاکستان میں بھی جس طرح سے ظلمورہ بلوچستان میں اور ہمارے فارمر فاتح میں وہ بھی ختم کرنا ہے جو سٹیٹ کی طرف سے وائلنس ہے اس کے خلاف ہم ہیں اور ان فورس چسپیرنس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں